پاکستان سے پوری دنیا کیمہ پسند کرتے ہیں اور سبزیوں کے ساتھ بھی سادہ بھی دھویں دار والا بھی اور بہت کھڑے مسالے کا کیمہ بھی اور اس طرح کی بہت سارے ریسپیز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آج دھوہ دم کیمہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا کڑھائی فرائے اروی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے سبزیاں بہت کم استعمال ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ سبزیوں میں بھی تھوڑا دھیان دیا جائے اور آپ لوگوں کے لئے اروی جو ہے نا اس کو کڑھائی اروی جو ہے وہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار یہ ریسپی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی اور اس کے ساتھ روزانہ میں آج کل ڈرنک آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں تاکہ ہیلڈی ڈرنک بھی ہو ساتھ میں اور مزے کا مزہ بھی ہو اور سہت کی سہت بھی ہو تو تیس طرح سے آپ اپنے زندگی میں بہت ساری چیزیں شامل کر سکتے ہیں تو لیمن وائلٹ ڈرنک جو ہے یہ تیار ہو رہے ہیں بہت ہی اورنج جوز بھی ہے اس میں لیمن جوز بھی ہے اور جو نا سافٹ ڈرنک کے ساتھ اس کو بہت ہی مزدار طریقے سے تیار کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی بھی آپ کو پسند آئے گی ٹھیک ہے یہ تینوں ریسپی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپیز انجوائے کریں گے آپ اور تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے پانچ سے ساڑھے چھے بھائی دک پورے پرگرام کو آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کے لیے سمجھ میں آئے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ ہائلائٹ ہوں اور ان چیزوں کو آپ اپنے گھر پر اسی طرح کی سے بنا سکیں تاکہ کلرز بہت ضروری ہوتے ہیں میں ہمیشہ فوڈ کے اوپر کلر کے لیے بہت زیادہ بحث کرت ہوں جتنا خوبصورت کلر آپ کے کھانے کا ہوگا اتنا دل کو چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا تو اس میں کیا چیزیں ایسی ڈالی جائیں جس سے آپ کے کھانے کا کلر جو انا خوبصورت رہے تو اس لیے آپ تمام مسالوں کو گوھر سے دیکھا کریں تمام چیزوں کو کس وقت کب ایڈ کرنی ہے کس طرح سے بنانا ہے میٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گوشت اگر گائے کا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے بکرے کا گوشت ہے یا چکن ہے تمام چیزوں کو الگ الگ طری کیسے ڈیل کیا جاتا ہے تو انشاء رہ مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی گی اور آج کے پروگرام میں آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا چلتے ہیں آج کا ایک بہت بڑا پرابلم جو تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ بڑے بہت پیسے استعمال کرتے ہیں اور اپنے دات کو صاف رکھنے کے لیے جیسے انسان کا چہرہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے دات بھی اس سے ضروری چیز ہوتے ہیں یعنی کہ چہرے سے بھی زی دات ہوتے ہیں کچھ لوگ گھٹکا پان اس ٹائپ کی چیزیں کھا کر اپنے داتوں کا بہت ہی بیڑا گھرک کر لیتے ہیں اور اس کی صفائی کے لیے پھر وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس مہنگے مہنگے پیسے بھی دیتے ہیں لیکن دات کے اوپر ایک ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک شیلڈ بنائی ہوئی ہے اور وہ شیلڈ جو ہے نا اگر زیادہ گھز دی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے داتوں پر تھنڈا گرم پانی جو ہے نا وہ لگ رہا ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ تکلیف میں ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو صفائی جو ہے اگر اس کا خیال لگتے ہیں داتوں کی چمک کا خیال لگتے ہیں اس کی خوبصورتی کا خیال لگتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پان یا گھٹکا وغیرہ نہیں کھاتے ہیں سموکنگ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دات جو ہے نا یلو یلو سے رہتے ہیں تو ان کی صفائی کے لیے بھی اور جو زدی قسم کا تار ہمارے داتوں میں جم جاتا ہے اس کی صفائی کے لی آج میں ریمیڈی بتانے جا رہا ہوں پین اور کاغذ تیار رکھئے لکھ لیجے تاکہ یہ ہے کہ یہ چیز آپ سے مس نہ ہو کسی بھی طرح سے تو انشاءاللہ یہ چیز بنائیں اور استعمال کریں اور پھر مجھے بتائیے گا ضرور فون کر کے کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسے لگی اور اس کے استعمال کے بعد کتنا فرق آیا اس ریمیڈی کے اندر صفائی سے لے کر جو بیکٹیریا ہوتا ہے ہمارے داتوں میں جو بدبو پیدا کرتا ہے اور بھی بہت ساری پرابلم پیدا کرتا ہے داتوں کے علاوہ مسوڑے جو ہوتے ہیں اس میں بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے مسوڑے جو ہیں پرپل کر رکھے ہو جاتے ہیں ریڈ یا پنک ہونے کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پائریا ٹائپ کی بیماری ہوتی ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں داتوں کی خون نکلنا بار بار ان تمام چیزوں کو ہم نے سوچا ہے کہ آپ کے لیے بہترین اس کا حل نکالا جائے اور صفائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال لکھا جائے تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے سب سے پہلے تو آپ کے گھر میں جو بھی توتھ پیسٹ ہے اچھا توتھ پیسٹ بہت سارے قسم کے آتا ہے کسی کے اندر کسی میں بلو ہوتا ہے کسی میں ڈبل کلر کا بھی توتھ پیسٹ ہوتا ہے تو میں جو بات کر رہا ہوں وائٹ والا جو توتھ پیسٹ ہوتا ہے جو عام استعمال میں ہوتا ہے وہ آپ نے لے رہی ہے یہ ہم نے تقریباً ایک کھانے کا چمچ وائٹ والا جو توتھ پیسٹ ہوتا ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے کتنا ایک کھانے کے چمچ میں کتنا کتنا است چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں گوھر سے دیکھئے گا ایک کھانے کا جماز توس پیسٹ وائٹ والا ہم نے لیا ہوا ہے اس میں آدھا چائے کا چمچہ جو ہے چائے کا چمچہ اس سے ہم نے اس میں حلدی انٹی سیپٹک ہوتی ہے داتوں کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے داتوں کی چمک میں بھی بہت اضافہ کرتی ہے اور ہمیشہ آپ کو مسوڑے میں جو پرابلم آتی ہے خون نکلنا اور بھی بہت ساری یعنی کہ مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں دات کو جگہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں یہ حلدی کا بڑا کردار ہے یہ آدھا چائے کا جمچہ سے میں مکس کر لیا آپ نے اب آ جاتے ہیں یہ ہے سوڈا بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورٹر جو بھی آپ کے گھر پر ہو یہ آپ نے لے لینا ہے یہ داتوں کے اندر جو ہمارے کالے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں بہت زدی قسم کے اور وہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں ختم نہیں ہوتے چھوڑتے نہیں ہیں وہ اپنی جگہ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس جو زدی قسم کے داغ ہوتے ہیں داتوں کے اندر اس کو ختم کرنے میں یہ بہت مددگار ہے اس کو آپ نے آدھا چائے کا جمچہ بیکنگ سوڈا اس کے اندر سے لے لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ نے مکس کر دیا ٹھیک ہے یہ ہے ناریل کا تیل ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کے داتوں کے اندر جو اپنا کہہ کرتے ہیں بدبو پیدا کرنے والی پرابلم ہوتی ہیں بیکٹیریا ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اور اس پیسٹ کو سموتھ کرتا ہے تاکہ تمام داتوں کے اوپر یہ اچھی طرح سے لگ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا آپ کے جو رگڑ لگنے کی ویسے یا کالے دھبے پڑنے کی ویسے جو ہمارے داتوں کے اوپر جو ایک کوٹنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی بنائی بھی ہے اس کوٹنگ کو واپس لانے میں یہ بڑے مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ ہم نے ناریل کا تیل ایک چائے کا چمچ یہ دیکھیں اس طرح سے ایک چائے کا چمچہ ہم نے اس میں یہ بھی ڈال دیا اور اب آجاتے ہیں یہ ہے میرے پاس لیمن جوز لیمو آپ کو پتا ہے لیمو سفائی کے معاملے میں جو چھوٹے داغ ہوتے جو پیلاہٹ ہوتی ہے یلو پن جو ہوتا ہے ہمارے داتوں کے اوپر اس کو ختم کرنے میں لیمو کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور یہ لیمو جو ہے فریش ہونا چاہیے تازہ ہونا چاہیے اگر ویسے آپ نیچے اوڑیں گے تو آدھا نیمو جو ہے وہ کافی ہوگا لیکن اگر چمچے سے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچہ ایک ہی ہو گیا اور آدھا یہ ہو گیا ڈیڑھ چائے کا چمچہ آپ نے نیمو ڈالا جب میں یہ نیمو ڈالوں گا یہ کیمرہ آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں سوٹا اور لیمو ملنے کے بعد اس کا ذرا کیمیکل ریاکشن بھی ہوتا ہے دیکھیں یہ ببل سے بننے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ذرا میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گا یہ ببل سے بننے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو یہ دیکھیں مکس کر لینا ہے بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں پلکل ہلکا سا yellow color کا یہ آپ کا پیسٹ پیسٹ بھی ویسے یہ زیادہ یعنی کہ وہ نہیں ہوا یعنی کہ پانی پانی سا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا اچھا اس کو آپ نے جیسے میں نے یہ کانچ کی پیالی لیے نا آپ نے بھی اس کو کانچ کی پیالی میں رکھنا ہے اس کو پلاسٹک میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے یاد رہے کہ کانچ کی پیالی کے اندر رکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر برش جو ہوتا ہے آم جیسے ہم توzeni language کرتے ہیں وہ برش اس پہ لگایا ہے اپنے جیسے توت پیس لگاتے ہیں اس سے آپ نے برش کرنا ہے اپنے داتوں میں دن میں صرف ایک دفعہ دو دفعہ نہیں کرنا ہے دن میں صرف ایک دفعہ اس کا برش آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ جتنی بھی پرابلم ہے اور سب سے بیس ٹائم جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ کر لیں تو رات بھر میں تمام بیکٹیریہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو بھی پرابلم ہے وہ بھی سال ہو جائے گی تو یہ بیس ٹائم ہے باقی آپ صبح میں کر لیں دوپیر میں کر لیں لیکن یہ رات سونے سے پہلے برش کر کے سونا سب سے بیس ٹائم ہوتا ہے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپسا موسیقی 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 بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزار رسپی دھوان دم کیمہ جو ہے وہ تیار ہونے جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ ابھی میں نے آپ کو پیسٹ کے بارے بتایا امید ہے اس کو آپ نے لکھ لیا ہوگا اور اگر نہیں تو پھر مجھے کال کریں لائف کال کر کے بتائیں تاکہ میں پروگرام کے انڈ میں جو ہے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں یہ اگر آپ نے مس کیا تو بہت مس کیا دیا اس لئے کہ بہت سارے لوگوں کی شکایت کیڑے لگ جاتے ہیں داتوں میں بہت ساری پرابلم اور بھی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی فرق پڑے گا اس میں ہم نے نیچرل چیزیں استعمال کی ہیں اور جو کامبینیشن ہے ہر چیز کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے اور اس کو آپ نے طریقے سے انشاءاللہ استعمال کیا تو بہت سارے مہنگے مہنگے علاج کروانے سے بہتر ہے کہ آپ اس میں بہتر کر سکیں اس لئے کہ ابھی جب کرونا وائرس آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت احتیاط کی جس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسئلے مسائل سے بچ سکتے ہیں بچے ہیں ماشاءاللہ اور دنیا میں جو ہے جو کرونا وائرس زیادہ ہے پاکستان میں کم ہیں ہاتھ دھونا ماس لگانا یہ ساری چیزیں احتیاط کہلاتی ہیں جراسین اسی طرح سے ہمارے یہاں ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اسی طرح سے جو ہمارا مو ہوتا ہے جس میں ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ بیکٹیریا ہمارے مو کے اندر شامل ہو جاتے ہیں میدے میں جو تیزابیت وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلم آتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے پرابلم ہوتی ہیں بعض لوگوں کے صحیح طریقے سے اگر برش نہ کرنے کی وجہ سے جو بیکٹیریا ہے وہ مو کے ذریعے پیٹ میں چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی تیزابیت یا بیکٹیریا میدے کے اندر جو ایچ پائلوری کہلاتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے وہ جا کر پھر آگے بہت تنگ کرتا ہے انسان کو بہت ساری ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے تو یاد رکھئے کہ ان چیزوں کا خود بھی کریں بچوں کو بھی تربیت دیں بچپن سے انشاءاللہ یہ چیزیں یہ بیماریاں فری میں جو مل جاتی ہیں انسان کو بہت بڑی بڑی بیماری وہ اس سے بچ سکیں گے آپ ہمارے پاس کلن ہے فائزہ کراچی السلام علیکم فائزہ السلام علیکم میں بات کریں چاری تھی پانچ سال ہو گئے میری کمر سے تانگ تک درد جاتا ہے میرے یار بھی میں نے کروالی ہے کوئی بولتا ہر کن نشطے کا درد ہے کوئی کہتا ہے نسل نزے دکھ گئی ہیں تانگوں میں ایچن اور آئی دن سوجن دیتی ہے اور چلتی ہوں نو چلتے چلتے بیٹھ جاتی ہوں کمر جھگ جاتی ہے میری آپ کی عمر کتنی ہے پتیس سال ہے میری عمر پتیس ٹائنٹی فائیو نہیں ٹھارٹی ٹو ٹھارٹی ٹھیک ہے آپ کے بچے ہیں جی ایک بیٹا ہے میرا کوئی آپریشن تو نہیں ہوا تھا آپ کا جی آپریشن سے ہوا تھا میرا بیٹا انجیکشن لگا تھا کمر میں جی ٹھیک ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹی وی بی چلے ٹھیک ہے اچھا تین چار جڑی بوٹیاں ہیں اس کو لے لیں اور یہ اس کو پیس کر اس کا پاورڈر بنا لیں اور اس کو جو ہے ایک چاہ کے چمچہ دن میں ایک دفعہ ایک کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر اشوگ گندہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام سفید موسلی آپ نے لینا ہے پچاس گرام کمر کس لینا ہے پچاس گرام اور کہتے ہیں سرنجان شیری پچاس گرام سرنجان شیری پچاس گرام کمر کس پچاس گرام سفید موسلی پچاس گرام اشوگ گندہ پچاس گرام یہ چاروں چیزیں لے کر اس کا پاورڈر بنا لیں برابر برابر مردار میں اور اس کا ایک چاہ کے چمچہ صبح نیہار مو ایک کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے اور ایک دن میں ایک دفعہ ہی لینا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ دو تین مہینے استعمال کریں تو یہ مسئلہ جو ہے آپ کا حل ہو جائے گا اور دوبارہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور ان سے بیبی ہوتا ہے ان کے جو انجیکشن لگایا جاتا ہے کمر میں اس کی وجہ سے یہ تکلیف جو ہے رہتی ہے اس کا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ ایک نشاء کا درد ہے یا کوئی اور درد ہے بسکلی وہ درد نہیں ہوتا یہ 35 میں اتنا مشکل درد ہونا نہیں چاہیے تو یہ 35 میں اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے اس کے بعد آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس آئل گرم ہو رہا ہے یہاں پر میرے پاس پیاز ہے چاپ کی بھی پیاز ہے یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور آج ہم آپ کے لیے کھڑے مسالے کا جو کیمہ دھوان دم کیمہ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں پیاز ہم نے ڈال دی بہت زیادہ براؤنگ نہیں کرنی ہے ہلکی سی یہ جانا پک جائے پیاز اس کے بعد پھر ہم نے جیسے کہ تھوڑا ایک آدھو منٹ گزر جائے اس کے فوراں بعد ہم نے اس میں آدھرک اور لیسن چاپ ڈالنا ہے ٹھیک ہے پساوہ نہیں ڈالنا ہے چاپ ڈالنا ہے اس کا ٹیسٹ ورنہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے جیسے میں نے شروع میں وہاں بیٹھ کر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چیزیں کیا ایڈ کرنی ہے کس ٹائم پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اسی سے پورے کھانے کا کلر خوشبو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا ایک ہی چیز اگر ہم سب کو دے دیں پانچ لوگوں کو ایک ہی چیز گوش بھی سبزیاں بھی ہر چیز لیکن پانچ لوگوں کا جو کھانا ہے اس کا ٹیسٹ بالکل الگ الگ ہوگا کیوں یہ سب اب کوئی پہلے ڈال دے گا پیاز کوئی بعد میں ڈالے گا کوئی کچھ کرے گا چیزیں ساری ایک ہی ہوں گی لیکن ٹیسٹ الگ ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ضرور اس کا خیال لکھیں اور پروگرام میں جب بنایا جا رہا ہو تو اس کو ضرور نوٹ کریں اس سے آپ کے کھانے کا ٹیسٹ بہت ہی بہتر آ جائے گا ٹھیک ہے وہ ہم نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ میں ایک ٹیمارٹر میرے پاس ہے تقریباً دو ٹیمارٹر ہے یہ بھی چاپ کیے ہوئے میں نے اور یہ ہے میرے پاس ہری مرچے ٹھیک ہے پانچ سے چھے دم کے ساتھ یہ دم کیوں ہیں اس کے ساتھ یہ وجہ بھی بتاتا ہوں گا اور ہمارے پاس کولر ہے سمرا فرام کوئٹا اسلام علیکم سمرا سوارتی اسلام جی سر آپ کا شو بہت خیش ہے بہت شکریہ لیسا مجھے پھکتا تھا حکیم صاحب آئی سے میں نے پانچ چیزیں بتائیں کیا ہڈیوں میں سے جو تک تک کی آواز آتی ہے جو سینی سپید موسری ازگن ناغوری سورن جان سینی اور جڑ الائچی تو ان میں سے ہمیں جڑ الائچی آپ اوپر سے نہیں مل رہی چیز آپ بتا دیں اس کی جگہ ہم کیا چیزی چیز کریں ٹھیک ہے آپ جڑ الائچی چھوڑ دیں باقی جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ ساری چیزیں آپ میکس کر لیں ٹھیک ہے جی آپ ایک دقا ازیز کر دینا جو آپ نے بتائی ہے وہی ہیں ساری چیزیں اچھا تو پھر جڑ الائچی چھوڑ دیں ہم ہاں چھوڑ دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جڑ الائچی اور ایک اور چیز جو ہاتھ پاں سن ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں تو پتا دیں ابھی میرے خواہد سے یہ دوائی جو آپ کو بتائی تھی یہ اسی کے لئے تھی میں خواہد سے درد کے لئے اور ہاتھ پاں سن ہونے کے لئے ٹھیک ہے ہلو ہلو جی ابھی جو میں نے آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ دونوں چیزوں کے لئے ہیں ہاتھ پاں سن ہونے کے لئے بھی ہے اور کمر کی اور پیروں کی جو تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے گھٹنے وغیرہ کے اندر یہ اس کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے دونوں چیزیں میں استعمال کریں انشاءاللہ دونوں میں کام آئے گا لیکن دن میں صرف ایک چاہ کا چمچہ اور ایک دن میں ایک دفعہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ استعمال مت کیجئے گا تھوڑا گرم ہوتا ہے یہ اور یہ اگر اوور ڈوزہ آپ نے لیا تو یہ نقصان بھی کر سکتا ہے تو جڑی بوٹیاں بھی ضروری نہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں ہم نے تماتر ڈال دیا پیاس شامل کر دیا ساری چیزیں کھڑی کھڑی ہیں مسالے ٹھیک ہے نا اس میں آپ نے اوور کوک نہیں کرنا اب میں اس میں کیمہ ہاتھ کا کیمہ ہو تو بہت اچھا ہے اور ورنہ پھر آپ عام جو کیمہ ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ کا کیمہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھا دم کے ساتھ ہری مرچیں آخر کیوں استعمال کی جاتی ہیں اس کی جو خصوصیت ہے نا اس کی دم ہٹا دی جائے نا ہری مرچوں کی میں ہمیشہ دم کے ساتھ استعمال کرتا ہوں آپ نے پروگرام میں دیکھا ہوگا اس کی جو خوشبو ہے جو سوندھا پانے آپ کبھی دھابے وغیرہ پہ کڑائی کھائیں تو اس کا فلیور ڈیفرنٹ ہوتا ہے گھر میں بناتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتا ہے گھر والے ہمیشہ لازمی اس کا دم ہٹا دیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کی دم کو ہٹاتا نہیں دم اس کے ساتھ ہی رکھتا ہوں اس سے جو سوندھا پان ہوتا ہے نا اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کبھی آپ آپ گھر پر آزما کر اس کو دیکھ لیجئے گا کڑائی وغیرہ میں مختلف اور کھانوں میں جیسے کیمہ بنا رہے ہیں میں بھی آپ اس کو استعمال کیجئے گا دم کے ساتھ اور اس کے فلیور میں بہت فرق یعنی کہ اتنا زیادہ فرق ہوگا کہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ پہلے میں اور ابھی میں زمین آسمان کا فرق ہے ٹیسٹ کے انگر اس طرح کی چیز ٹھیک ہے پیاز ادرک لیسن چاپ ٹیماٹر چاپ ہری ملچیں اب میں اس کو لگا رہا ہوں ڈھکنا ابھی میں نے اس میں مسالے کچھ بھی ایڈ نہیں کیے مسالے جو ہیں وہ کیا ہیں اس میں کسوری میتھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے لال میرچ کو ٹیوی ہے گرم مسالہ ہے دھنیاں کٹا ہوا ہے زیرہ کٹا ہوا ہے میرے پاس دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے کسوری میتھی گرم مسالہ زیرہ کٹا ہوا دھنیاں کٹا ہوا لال میرچ کو ٹیوی کالی میرچ کو ٹیوی نمک اور حلدی یہ چیزیں ہیں جو اس مسالے میں جائیں گی ٹھیک ہے اب سارا مسئلہ کیا ہے اس کے ٹیسٹ کو کیسے بنایا جائے اس کو ٹیسٹ کو بنانے کے لیے کچھ چیزیں پہلی ڈالی جاتی ہیں جیسے کہ ابھی ٹیماتر اور میں نے جو باقی چیزیں پیاز اور اپنا ادرک لیسن وغیرہ ہری مرچے وغیرہ شامل کی ہیں اب کیا ہوگا کہ گوشت کے اندر جو کیمہ ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر سارا فلیور جو پیاز کا ہے ادرک لیسن کا ہے اور جو ہری مرچو کا ہے وہ فلیور اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ڈککن لگا کے بنانے کا مقصد یہ ہے کتنی دیر میں گوشت چینج ہونا لگے گا اس کا ٹیسٹ اور جو مہک ہوتی ہے گوشت کے اندر خاص طور پر مٹن میں چکن میں بیف میں یہ مہک دور کرنا ایک بڑا جوئے شیر لانے کے برابر ہے اکثر لوگ اس کے لیے مجھے کال بھی کرتے ہیں کہ اس کو دور کیسے کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک ہے اس کو آزمائیں اور انشاءاللہ آپ کے کھانے میں بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے گا فلیور بلکو ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور یہ ایک آدھ منٹ جو ہے دکن لگانے سے جو ہے نا اس کا فلیور چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک آدھ منٹ اسے دکن لگا کر ضرور بنائیں اور دیکھے گا آپ کا جو کیمیا آپ بناتے ہیں مختلف قسم کے اس میں اور اس میں بہت فرق پڑے گا اور پیسٹ ڈالتے ہیں ہم آدھرک لیسن کا اکثر پیسٹ استعمال کرتے ہیں چوب ڈالیں اس کا فلیور بلکو ڈیفرنٹ ہوگا پیسٹ ڈالیں گے کھانے کا ٹیسٹ بلکو ڈیفرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ضرور اس کو آزمانا ہے تھوڑی دیر اس کو ہم چھوڑ دیں گے ڈکنا لگا کر اس کے بعد بھونیں گے اس کے بعد پھر میں نے اس میں سارے مسالے اٹھ کرنا ہے اس کے بعد بھوننے کے بعد پھر ہم اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے چھوڑا سب بریک پھر واپس آتے ہیں دھوان دم کیمہ اجزہ بیف کیمہ ہاتھ کا آدھا کلو ادھرک لیسنٹ چاپ دو کھانے کے چمچ ٹماٹر چاپ دو ستین ادد پیاس چاپ دو ادد لال میریچ کٹی ہوئی دو کھانے کے چمچ حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ کالی میریچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ سابود دھنیا بھونہ اور کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ سابود زیرہ بھونہ اور کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ کچری پاوڈر دو کھانے کے چمچ حرہ دھنیا چاپ دھنیا چاپ دھنیا ایک گڑی ہری مرچے سابود پانسے چھے ادد سوکھی میتھی ایک چائے کا چمچ کوئلا ایک ٹکڑا اوئل آدھا کپ نمک خس پہ زائقہ ترکیب ایک مکسنگ بول میں کچری پاوڈر اور کیمہ شامل کر کے مکس کر لیں اور ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر ایک پان میں تیل گرم کریں اور اس میں پیاز ڈال کر فرائے کر لیں اب اس میں ادرک لیسن اور ٹماتر شامل کر کے بھون لیں اب اس میں کیمہ نمک لال مرچ ہلدی گرم مسالہ کالی مرچ شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں اور بھون لیں اب اس میں حض پہ ضرورت پانی شامل کر کے اتنا پکائیں کہ پانی خوشک ہو جائے اور کیمہ گل جائے سوکھی میتھی ہری مرچیں اور ہرہ دھنیاں شامل کر کے دم پر لگا دیں دم پورا ہو جائے تو کوئلے کا دھواں دے کر ڈش آؤٹ کر لیں اور سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہماری تیار ہو رہی ہے اچھا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پیاز چوب ڈالی اس کے اندر ایک بڑی پیاز ہم نے اور اس کو تھوڑا سا بھونا اس کے بعد پر میں نے ادرک لیسن جو چوب ہے ایک ایک کھانے کا جمبہ ڈالا ادرک اور لیسن چوب ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بھونا اس کے بعد میں نے ٹی مارٹر دو عدد ڈال دی ہے ہری مرچیں دم کے ساتھ پانچ سے چھے عدد یہ ڈال دیں اس کے بعد کیمہ شامل کر دیا اور اسے ڈکنا لگا کے تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی جب یہ گوشت اچھی طرح سے پک جائے یہ دیکھیں کیمہ اور اس کے بعد جب یہ پوزیشن ہو جائے اب میں نے اس میں مسالے اٹ کرنے زیرہ خوٹا ہوا ایک چاہ کا چمچ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچ دھنیا خوٹا ہوا تقریبا ڈیڑھ چاہ کا چمچہ لال میشکو ٹی وی ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی یہ ایک چاہ کا چمچ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ اور نمک حضبِ ضرورت ٹھیک ہے اور اس کے اندر کالی مرچ کو ٹی وی یہ تقریبا ڈیڑھ چاہ کا چمچہ ٹھیک ہے یہ ہم نے مسالہ ڈالا اس کو اور اس کے بعد اس کو ہم نے مکس کیا اب جو ہمیں کیمہ کو گلانے کے لیے پانی چاہیے ہوگا بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے اوور مینے کی بھون دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں نے کسوری میں تھی جو ہے ایک چاہ کی سمچہ ڈالا ہے اور آدھا چاہ کی سمچہ میں نے بچا کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ میں نے آخر میں اس کے اوپر جو فائنل بن جائے گا ڈال دوں اس کے اندر میں پانی شامل کرنے جا رہا ہوں ہمارے پر کالر شازیہ فرام کراچی سلام علیکم حلو اسلام سر جی والیم سلام جی شازیہ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک الحمدلللہ آپ سنائے کیسے ہیں خیریہ سے اللہ کھلاک کھلاک شکر ہے اللہ کا حسان ہے سر مجھے میں بہت بڑی فین ہوں آپ اتنا اچھے ککنگ کرتے ہیں دل چاہتا ہے بس آپ ہی آتے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اس لئے کہ مجھے شوخ ہے بچپن سے شوخ ہے ککنگ کا اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بس آپ بھی آگئے تو اور چار چال لگا دیا آپ نے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا سر مجھے آپ نے ایک بتایا تھے کہ بلک پیشر کے بارے میں بتایا تھا تو جب میں نے جب وہ کرا آپ نے جیسے بتایا تھا تو لیمبو بھی اس میں دو لیمبو بھی ڈالے تھے اور اناردانہ بھی ڈالے تھا چار چمچ اگر اس میں تو بہت خٹاس ہو گئی میرا بلک پیشر بہت ہائی ہو گیا تھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں آپ نے کتنی کتنی ڈالی دی آدھی گھڑی آدھی گھڑی دھنیے کی آدھی گھڑی جو ہے پودینے کی آدھرک لسن جو ہے دیسی آہ اور ہری میرچے تین چار اور لیمن جو ہے دو لیمن ٹھیک ہے اور وہ اناردانہ ہے وہ چار چمچے ڈالے تھے مگر بہت خٹاس ہو گئی تھی مجھے بلک پیشت زیادہ ہو گیا تھا نمک ڈالا آپ نے نہیں نمک نہیں ڈالا تھا آچھا ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کیجئے گا لیمو روک دیجئے گا باقی اناردانہ صرف رہنے دیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اچھا ایک اور سر وہ جو آپ نے جو بنایا تھا پائے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ زیتون کا تیل ڈالا تھا ضروری ہے زیتون کا تیل ڈالے نہیں نہیں ضروری نہیں میرا اپنا ایک ہر انسان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے بنانے کا جیسے یہ کیمہ میں بنا رہا ہوں تو اس میں میں ہمیشہ جو ہے نا ادھرک لیسن چاپ ڈالتا ہوں پیس کی بجائے ٹھیک ہے یہ میرا اپنا سٹائل ہے ٹھیک ہے ہر انسان کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو کالی مرش ہے تو میں کمی کالی مرش پیسی بھی کمی استعمال کرتا ہوں کٹی بھی زیادہ استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ککنگ کا ٹھیک ہے اچھا اور سر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو اور آپ کو صحت اندستی زندگی دے ایسے ہی آپ سکھاتے رہیں بہت اچھا پگرام ہے ماشاءاللہ سے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور بے کیوں سندھ میں پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کامل کی جڑ کہتے ہیں پھر بتا دوں اروی بے اور بھنڈی یہ تین ایسے سبزیاں ہیں جن لوگوں کے پیر میں گھٹنے میں لیس کم ہو جاتا ہے جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کے بیگار اس کا گزارہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو چاہیے یا ہر طرح کے لوگوں کو بچپن سے جوانی تک اگر آپ بچپن سے ہی بچوں کو یہ سبزیاں کھلائیں گے انشاءاللہ ان کی زندگی میں کبھی گوڑے ہونے کے بعد ان کے جسم میں لیس جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا قدرت نے اللہ تعالیٰ نے اس سبزی کے اندر یہ قدرت پیدا کی ہے کہ اس کے اندر لیس بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے اچھا لیس صرف گھٹنے میں سے ختم نہیں ہوتا یہ ہمارے پورے جوانٹ جتنے بھی انسان کے جسم میں جوانٹ ہے ہاتھ کے جوانٹ ہو گیا پیر کا جوانٹ ہو گیا کمر کا جوانٹ ہو گیا صرف جو خاص ہمارے پاس ڈاکٹرز جو مشورہ دیتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھٹنے کا لیس ختم ہو گیا یہ لیس آپ کے پورے جسم میں سے سروائیکل جو ہوتا ہے نا ہمارے گردن کے اوپر جو ایک ریڈ کی ایڈی ہوتی ہے جو گھٹن تک آتی ہے اس کے اندر سے بھی لیس ختم ہو جاتا ہے کمر میں سے بھی لیس ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے زندگی کے اندر چیزوں میں سے ہمارے باڈی میں سے لیس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو بچپن سے ان چیزوں کا سوب کا استعمال کرتے ہیں سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں اور اون سبزیوں کا جس میں لیس زیادہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بڑاپے تک بھی ستہ رسی سال کے عمر میں بھی جا کر لیس ختم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو رسی سے بان لیں اور بچوں کو لازمی یہ چیزیں کھلائیں ہڈیوں کی یقنی ہوتی ہے وہ ضرور پلائیں چکن کے جو پنجے ہوتے ہیں اس کی یقنی پلائیں اس طرح کی چیزیں لازمی زندگی میں شامل رکھیں ہمارے پاس کالر ہیں رشید شکریہ سلام علیکم اسلام سلام جی کیسے ہیں آپ خریصے ہیں شکر اللہ کہ جگہ آپ کی دعا ہے آپ کو پروغام بہت ہی اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہم رزانہ درسے ہیں مگرکار نہیں mلتی سوری میں نے کہا رزانہ ترسے ہیں مگرکار نہیں کال نہیں ملتی ٹھیک آپ مل گئیے ђلدی Verdump شکریہ جی کہیں کیا کہنے چاہئے میں نے ایک بات پوچھتی تھی آپ نے بتائی تھی جی تو اس میں مغز دنیا کا مغز بتایا تھا آپ نے گل کو بتایا تھا تو دنیا کا مغز گلتر نہیں ملتا ہے کدر کدر پنڈی اور سانباز میں آپ پنڈی گئے ہیں جی پنڈی میں میں گیا ہوں کون سی مارکٹ راجعبزار میں میں گیا ہوں بنی میں میں گیا ہوں راجعبزار میں تو مل جاتا ہے پنساری کی دمانی ہے کہتے ہیں کراچی سے ملے گا کراچی سے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہنے ہیں تلاش کرنے سے خدا بھی مل جاتا ہے تو تلاش ضرور کیجئے اور ضروری ہے یہ چھوڑا سب ریکھ پھر واپس اٹھا بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار رسوی بن رہی ہے اور ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے مزدار دعا دم کیمہ جو ہے تیار کرنے اور یہ تیار ہو رہا ہے ساتھ میں اروی کڑائی جو ہے وہ تیار کرنے جا رہے ہیں اروی کو ہم نے بوائل کیا چھلکے کے ساتھ چھلکے کے ساتھ بوائل کیا اس کے بعد جب بوائل ہو گیا پھوڑا سخت بوائل کریں گے اور اس کے بعد چھلکہ اٹھا دیں گے ہٹانے کے بعد اس کے پیسز کر کے اس پہلکا سن نمک لگا کر فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد اپنے ڈیش آؤٹ کر لیں یہ دیکھنا ہے میں نے فرائی کیا اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا اور اسی اوائل میں پھر ہم نے آگی کا پروسس کرنا ہے یہ اپنے اروی کو اوائل میں فرائی کر لیا اور جو اوائل بچا ہے اسی اوائل میں ہم نے اچھا اروی میں نمک لگایا ہے تو یاد رکھے گا نمک پھر کونٹیٹی اس کی کم رکھنی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے تمارٹر ڈال دی چار پانچ ٹیمارٹر لے لیں اور ہری مرچے ہمیشہ کی طرح دھوم کے ساتھ یہ آپ نے ڈال دیا اور اسے آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح چاپ لیسن استعمال کر رہے ہیں ایک کھانے کا چمچ ٹیمارٹر چار ہری مرچے دھوم کے ساتھ آچ سے چھے اور اس کے ساتھ چاپ لیسن ٹھیک ہے یہ آگیا اور اسے اپنے میکس کر دیا پکنے چلے اب باقی مسالے میں ایٹ کروں گا تھوڑا سٹھے مارٹر گل جائے اب جب عروی فرائے ہو چکی ہے گل چکی ہے نمک بھی آگیا ہے اس میں اب میں نے اروی کو فورا نہیں ڈالنا بہنے یہ لے چھوڑ دے گا اور الگ الگ نظر نہیں آئے گا اس لیے پہلے علوی فرائے کر لیا ہم نے نمک لگا کر پھٹے مارٹر ڈالے اروی ابھی نہیں ڈالنا ہے آخر میں ڈالنا ہے میکس کرنے کے لیے یہاں میرے پاس کیمہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے دھوہ دم کیمہ اس پر ہم نے کوئلے کا دھوہ بریک کے دوران ہم نے اس میں کوئلے کا دھوہ دے دیا اب یہ فرائے ہو رہا ہے جب بلکل ڈرائے ہو جائے گا اسے ہم نکال لیں گے آخر میں بھی دے سکتے ہیں بیچ میں بھی دے سکتے ہیں دھوہ چھوڑا کوئلے لیلیں جلا لیں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ شروع میں دیں بعد میں دیں لیکن جو کوئلے کی خوشبو ہوتی ہے وہ دیر تک رہتی ہے تو ہم بہت ساری ریسیپی ایسی بھی ہوتی ہے جس کو ہم شروع میں کچھے گوش میں ہی جو ہے نا کوئلے کا دھوہ دے دیتے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم سٹکس پہ لگا کر فرائے کرتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو باربیکیو والی خوشبو مل جاتی ہے دو دو تین طریقے ہوتے ہیں آپ جو بھی آدمانہ چاہیں یہاں میرے پاس بہت ہی زبردس ڈرنک لمن جوس یہ ہے اورنج جوس یہ ہے تھوڑا سا تھوڑا سی چینی اور باقی بڑا فور ڈرنک وائٹ سوڈا ٹھیک ہے پہلے اس کی مشکلیں ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال لوں برف شرف برف شرف ڈال دی آپ نے ٹھیک ہے اس کو مشکل دیا اچھی ذرا ٹھیک ہے اب اس سے آپ نے ڈش آؤٹ کیا آدھا آدھا گلاس یہ نکالا آپ نے اور آدھا گلاس آپ نے اس میں سوڈا آئٹ کیا بعد میں ٹھیک ہے وائٹ سوڈا یہ اس وقت ڈالیں جب آپ گلاس سرف کر رہے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی انتہا انگیز کسیم کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا لاسٹ میں جب سوڈا ہوتا ہے اس کی جو تیزی ہوتی ہے وہ دیڑ تک رہتی ہے اس لئے سوڈے کو لاسٹ میں اٹ کریں باقی چیزوں کو آپ نے پہلے ڈال دینا ہے بنا دینا ہے لیکن یہ آپ نے سوڈا اس وقت ڈالنا ہے جب آپ کی ڈرنک تیار ہو چکی ہو مہمان بیٹھ چکی ہو ان کو آپ سرف کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ اس کو اٹ کریں گے اب میں اس میں ڈال لوں کلونجی ہدا چای کا چمچہ سانف ایک چای کا چمچہ گرم مسالہ ایک چای کا چمچ اپنا زیرا پاورڈر ایک چای کا چمچ کالی میرچ کٹیوی ایک چای کا چمچ لال میرچ کٹیوی ایک کھانے کا چمچ نمک ہدوے جائے گا نمک کم ڈالنا ہے اس لئے کہ ہم نے اروی میں نمک پہلے سے ملا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے مسالوں کو مکس کیا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پکائیں گے تماتر تھوڑا گل جائے اس کے بعد میں اس میں اروی شامل کر دوں گا یہاں میرے پاس جو کیمہ ہے وہ بلکل فائنلی لاسٹ مومنٹ پہ ہے اور ڈرائے ہو چکا ہے اور کیمہ جو ہے بسکلی ڈرائے ڈرائے سے ہی اچھا لگتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کی شکایت بہت زیادہ شکایت گائے کا کیمہ بنائیں کالا ہو جاتا ہے اور بہت ہی پیس سہی نہیں رہتا کلر بہت زیادہ ڈاک ہو جاتا ہے یہ شکایتیں مجھے بہت زیادہ ملتی ہیں تو یہ ریسپی ابھی تو آپ نے سیکھ لی ہے سمجھ لیے جنہوں نے شروع سے دیکھا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا بیچ میں انہیں چاہیے کہ آج رات ایک بجے ریپیٹ ہوگا پروگرام اور کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا ضرور نوٹ کریں بہترین زبردست فلیور والا کیمہ تیار کریں اور اپنے ہزبینڈ کو کھلائیں ٹھیک ہے اور مجھے معلوم ہے بہت سارے ہزبینڈ صبح ناشتے میں پراتے کے ساتھ کیمہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پسند ہے ہمارے پاس کولر ہیں ہمیرا کراچی سلام علیکم سلام علیکم اسلام بہت لمبا ویٹ کر رہا ہے جی ساری جی ہمیرا ہاں پہلے تو بات یہ ہے کہ تم نے ابھی بتائی ہے نا یہ اس کی داتوں کیلئے جو پیس والا جی جی ہاں ہے نا ہاں تو وہ تو ایشو تو نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا یہ ہے اس لئے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خراب ہونے والی ہو نا اس کو آپ پلاسٹک ریپ کر کے اور اس کو فریج میں رکھ لیں ٹھیک ہے اور چلاتے نہیں روزانہ نکالو اور برش کر لے ہاں ہاں ملکہ جیسے برش کر کیونکہ میں پان کھاتی ہوں تم باکو والا تو اس وجہ سے میرے دانس بہت خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک 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 ہے اچھا دوسری بات ہی ہے تو آپ بیسے پان کب چھوڑ رہی ہیں بسے میں نے چھوڑ سکتی پان یہ ہوں جب بہت لوگ کہتے ہیں آپ پان کب چھوڑ رہی ہیں میرا نوازہ کہتا ہے نانی پان کھانا چھوڑ دے پولیس پکڑ کے لے جاتے ہیں میں کیسی نہیں یہ بھی دیکھ لیں اس نے اچھی تڑی لگائی آپ کو بیسے بہت تڑیاں لگاتا ہے میرا نوازہ میں نے چھوڑ دے پولیس پکڑ کے لے جاتے ہیں زہ وردہ سکتی ماشا اللہ اپنا چھوڑ کہتا ہے 5 دن پہلے بھی پہلے بھی پھون کیا تھا کہ میری شوگر بہت ہائی رہتی ہے کہ میں سورین بھی لیتی ہوں بلکل 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 تو تم نے وہ کچھ بتایا تھا وہ ایک تو مغس کرنجوا مغس کرنجوا جامن کی گھٹلی جامن گھٹلی اور اپنا کڑوی جو کڑوی جو جے جو اور گھڑ مار بوٹی چار چیزیں دیکھو سنو اپنا مغس کرنجوا اپنا اس کی جامن کی گھٹلی اور گھڑ مار بوٹی اور کڑوی جو جو ہوتا ہے نا جو 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 ہوتا ہے کڑوی جو ہوتا ہے کڑوی جو ہوتا ہے کڑوی جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہو گیا ٹائم بریک کا اروی میں نے اس میں ڈال دی اس کو کروں گا مکس اور یہ ہمارے پاس اروی کی کڑائی تیار ہوگی اس کو غور سے دیکھ لیں واپس آنے کے بعد بھی دیکھ لیجئے گا کلر لازمی چھوٹا تھا بریک پھر واپس آتے ہیں کڑھائی فرائیڈ اروی کھانے کے چمچے ترکی اروی کو دھو کر ساف کر لیں اس کے چھلتے اٹھار لیں اب نماک لگاکے فرای کر لیں اور سلاس کر کے ایک طرف رکھ دیں پھر کڑھائی میں تیل گرم کر کے لہسیں ادھک فرائی کر لیں اور اس میں ٹماٹر شامل کر کے بھونیں اب اس میں تمام مسالے شامل کر کے مکس کر لیں اور پکائیں اب اس میں ہری مرچیں اروی شامل کر کے مکس کر لیں اور ڈش آؤٹ کر کے سرف کریں لیمن وائلٹ رنگ اجزہ اورنج جوز ایک کپ لیمو کا رس ایک کپ سوفٹ رنگ ایک کپ چینی ایک کھانے کا چمچ نمک حسب زائقہ ترکیب ایک بلینڈ جپ میں لیمو کا رس اور اورنج کا جوز ڈال لیں پھر اس میں نمک چینی اور برف شامل کریں اور بلینڈ کر لیں پھر اسے ایک سرونگ گلاس میں نکال لیں اور آخری میں نمک اور وائٹ سوفٹ رنگ ڈالیں مکس کریں اور سرف کریں لیمن وائلٹ رنگ تیار ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی زبردست مزیدار خوشبودار پورے کچن میں اس وقت ہمارے پاس خوشبو موجود ہے ہمارے جو دم کیمہ جو ہے وہ ہم نے تیار کیا اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کالا ہو جاتا ہے کیمہ جو یہ نا آج کے بعد نہیں ہوگا چیزوں کو آپ منٹین کر کے رکھیں انشاءاللہ آپ کا کھانا بہت ہی آخر اوپر میں ہم نے تھوڑا سا چھٹکی بھر اپنا میتھی سوکھی میتھی اور ہارا دینیے سے گانش کر کے اروی کڑائی جو ہے وہ بھی تیار ہے آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت کلر میں اور ساتھ میں ڈرنگ جو ہے لیمن والوڈ ڈرنگ وہ بھی تیار ہے اچھا جاتے جاتے میں پیس بتا دوں آپ کو جو اس کے لئے ہم نے بنایا تھا اس کے اندر میں نے ٹوٹھ پیسٹ وائٹ والا جو ٹوٹھ پیسٹ ہوتا ہے وہ ایک کھانے کا چمچ لیا آدھا چاہ کے چمچہ میں نے اس میں حلدی ڈالی آدھا چاہ کے چمچہ سوڈا ڈالا اور ایک چاہ کے چمچہ اس میں ناریل کا تیل ڈالا لیمن جوز ڈیڑھ چاہ کے چمچہ میں نے ڈالا ٹھیک ہے اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لیا ٹھیک ہے اس کو برش میں لگائیں دن میں ایک دفعہ صرف برش کرنا انشاءاللہ یلو دات جو ہوتے ہیں پیلے دات وہ یا داتوں میں کوئی بیماری ہے مسوڑے میں کوئی بیماری ہے خون آتا ہے موسے بدبو آتی ہے یہ تمام چیزوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے تو پلیز اس کو ضرور نٹھ کیجئے گا اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو رات ہمارا پروگرام ایک بجے آج رات ایک بجے کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا لازمی دیکھے گا ٹیکنیکس جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کل جمعہ کا دن ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات بھی ہوگی اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ہر بلس شان عزیز صاحب تو اپنے سوالات تیار رکھیں پینورک آغاز تیار رکھیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابا موسیقی